بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ شفیع المجنبی حاضرات مخترم جیسا کہ عالم اسلام میں اس وقت ایک شور مچا ہوا ہے کہ امام اہل سنت شمشیر مرتضی نوازہ مصطفی حضور مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی کی لکھی ہوئی نایاب کتاب زبدت تحقیق جو اس وقت کہے دوست ہو یا دشمن ہو زبدت تحقیق کو وہ بھی لے رہا ہے جو دوست ہیں وہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے لے رہے ہیں اور جو دشمن ہیں رہنمائی تو وہ بھی لے رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس کے عبارت کو عوام کے سامنے غلط پیش کر رہے ہیں یعنی اس کتاب میں حضور مفقر اسلام نے ہر بات کا حوالہ پیش کیا ہے قرآن سے لے کر مفسرین تک جو کتب ہیں جو بات کی ہے حوالہ جات کے ساتھ لکھی ہے اور الحمدللہ اس نایاب زبدت تحقیق کے شائع ہونے کے بعد جو لوگوں میں یہ درست دیا جا رہا تھا لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ جو مسئلہ افضلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل نہ سمجھے وہ سنی نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے وغیرہ وغیرہ لیکن حضور مفقر اسلام کے اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہوتا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں بعض از انبیاء پوری امت سے اور مذہب جمہور کے مطابق اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت فرمائی کہ کون کون سے صحابی صحاب اکرام جو حضرت علی کرم اللہ وجہ قریم کو حفظ سمجھتے تھے حضرت سیدہ کائنات اور آپ کے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو حفظ سمجھتے تھے یا دیگر شخصیات کو حفظ جانتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ دشمنان اہل سنت اور بلخصوص دشمنان اہل بیت زبزدو تحقیق کے آدھی آدھے عبارات پیش کر کے کبھی وہ ٹی وی پر سوالات کرتے ہیں کبھی وہ انٹرنیٹ پر وہ صفحات شائع کرتے ہیں جو کہ آدھے ہیں بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ زبزدو تحقیق کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کریں اگر آپ مطالعہ نہیں کر سکتے تو آپ دار العلوم قادرہ جلانیہ سے رابطہ کریں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ یہ کتاب زبزدو تحقیق کا یہ عبارت کسی نے اپلوڈ کی ہے ہم نے دیکھی ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے تو یہ بہتر ہے بجائے کہ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو اور جیسے وہ خود گمراہ ہیں آپ کو بھی گمراہ کریں اور نبی پاک کی اولاد کے خلاف آپ کو وہ بڑکائیں تو میرا یہ میسج ہے کہ زبزدو تحقیق اس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک حضور مفقر اسلام نے ہر بات کا خوالہ پیش کیا ہے ثبوت پیش کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نام نحاد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رائے حدایت پر شلنے کی تفیق اطاف فرمائے اور جو مسلمان ان کے جانسے میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محفوظ رکھے موسیقی موسیقی